اس حوالے سے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ابھی اتنی اوئرنس نہیں ہے سوسائیٹی میں کہ وہ فرنڈلی ہو ہم نے ویسٹ دیکھا ہے تو جہاں پہ مطلب سٹیرز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایکسیسیبل ریمپس ہوتے ہیں جہاں پہ روڈز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے الگ رہستیں ہوتے ہیں ویلچیئر جو ہے وہاں پہ آپ کے لیے گاڑی کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے پرسنلی اور ایسا ہے کہ دیسیبلیٹی جو ہے وہ تری تری موڈلز پہ بیسٹ ہے ایک ہوتا ہے چیریٹی موڈل چیریٹی موڈل مطلب وہ پاکستان میں زیادہ ہے کہ آپ کسی معذور کو دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ شاید اس کو فائننشلی کسی ریلیف کی ضرورت ہو تو ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ایک تو وہ ڈیپنڈنسی کو لائک کرتا نہیں ہے اوپر سے آپ پیسے اس کے ہاتھ میں تمہا کے یا کوئی چیز تمہا کے آپ دے دیتے ہو تو اس کا وہ جو انر سول ہے وہ ہارٹ ہوتی ہے کہ اچھا مجھے ایسا سمجھتے ہو وہ پھر ہارٹ ہو جاتا ہے یا پھر وہ بندہ جو ہے وہ بلکل اس چیریٹی میں چلا جاتا ہے کہ چلو لوگ تو دے رہے ہیں تو کیوں نہ میں اپنی عادت بنا لوں پھر وہ بندہ ڈیپنڈنٹ ہی رہ جاتا ہے تو ایک ایک چیریٹی موڈل ہوتا ہے ایک ہیلتھ موڈل ہے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اس کو اس کو انکلوزن دو اس کو مین سٹریم میں لاؤ اس کو پاور دو تو پاکستان میں جو بیسک جو چل رہا ہوتا ہے وہ چیریٹی بیسٹ ہے کوئی انکلوزن مطلب نہیں ہے کوئی رسائی نہیں ہے کسی جگہ تک کوئی جوب نہیں ہے جوب اگر ہے گورنمنٹ کوٹ آس پہ تو وہ اس میں بھی سپیسیفکیشن اس طرح آ جاتی ہے کہ کوئی اگر بندہ ڈیسیورڈ نہ بھی ہو تو وہ جالی سٹریفیکٹ بنوا کے اور سب کچھ کر کے نا وہ سیٹ لے لیتا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے میرے والد جو تھے وہ ان کا ایک اچھا خاصہ پولیٹیکل گراؤنڈ تھا پروینشل سطح پہ اور اپنے ظلے میں بھی تو جب ان کی وفات ہوئی وہ چونکہ نیشنلسٹ تھے پھر میں آئی ہوں سیاست کی طرف یہ مجھے شوق تھا تو میں نے کہا اس چیز کو کیری کرنا ہے تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں نے ہی کر سکتی تھی تو کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ تم انگلیش سیکھ جاؤ تو وہ بہت بڑی بات ہے تو وہ چیز میرے لیے چیلنج ہو گئی وہ میں نے اس چیلنج لیے اپنے لیے اور میں نے بہت سارے پلیٹ فارمز پر نیشنلی اور انٹرنیشنلی خود کو پروف کیا ایسا مجھے کسی میرے مشر نے بتایا تھا کہ جو خواب آپ دیکھتے ہیں نا وہ اپنی زبان میں دیکھتے ہیں تو انگلیش is no issue انگلیش ہم بول لیتے ہیں جہاں ضرورت ہو ہم بڑی فلوینٹلی اور بڑی ریگولرلی بول لیتے ہیں جو بھی ہماری نیڈ ہوئی وہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے جو چائنا ہے وہ تو ڈیولپٹ ہی نہیں ہوتی اگر بات انگلیش کی ہوتی چین کے وزیراعظم نے کہا تھا کہ چین گھونگا نہیں ہے تو پھر میں اس چیز کو آگے لے کے چلی کے چلو آپ میرے اپنے انکل ہو تو آپ نے مجھے چیلنج کر دیا میں پروف کر کے بتاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی تو میں نے خود کو پروف کیا پرسنلوینٹیز کے لیے فیسیلیٹیشن یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیسیبیلٹی دو رسائی دو ہر جگہ تک کہ وہ خود جا سکے کسی پر ڈیپنڈن نہ رہے آپ اس کو فائننشل ریلیف دو لیکن ایسے وے میں دو کہ اس کو برا نہ لگے کہ یہ مجھے خیرات دے رہا ہے ہاتھ میں کچھ پکڑا رہا ہے آپ مجھ پہ ترس کر رہا ہے اور جاب اپرچونٹیز ڈیپنڈ لینی چاہیے مین سٹریم میں لانا ہوگا اور پولٹیکلی جو میری ڈیمانڈ ہے بہت دنوں سے بہت مہینوں سے بہت سالوں سے جو میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے چاہے ڈسٹرک کی سطح پہ ہو چاہے ڈیویجن کی سطح پہ ہو چاہے وہ جو نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی ہے یا سینٹ کی سیٹ ہے ہمارے لیے سیٹ کی سپیسیفیکیشن ہونی چاہیے کیونکہ جو جو ڈیپارٹمنٹ ہے ڈیپارٹمنٹ آپ کی نیڈ کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے ان کے بلا بہت سارے کام اور بھی ہوتے ہیں خالی ہم تو نہیں ہوتے تو اس مینسٹری ہم ملنی چاہیے ہم کو یہ میری ڈیمانڈ ہے